اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامعی صفحہ نمبر 29 کچھ عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع المذکر السالم والمراد بہی ما سمی بہی استلاحا وهو الجمع بالفاف بالنون فیدخل فيه نحف سنین وارضین مما لم يكن واحده مذکرہ لكن يجمع بالفاف بالنون وما ألحق به وهو ألو جمع زو لا عن لفزه وعشرون وأخواتها نزائرها السبع وهی ثلاثون الى تسعین وليس عشرون جمعہ عشر ولا ثلاثون جمعہ ثلاثہ وإلا تصح اطلاق عشرين على ثلاثين لأنه ثلاثة مقادر العشنة واطلاق ثلاثين على التسعہ لأنها ثلاثة مقادر الثلاثة وعلى هذا القياس البواقی وإضا هذه الألفاظ تدلو على معانی معانی معينة وَلَا تَعِيدَ فِي الْجُمْرِ بِالْوَابِ دَفْعًا وَلْيَا الْمَقْسُورِ مَا قَبْلَهَ نَصْبًا وَجَرًّا پیارے بچوں ابھی آپ نے عبارت سنی آج کی عبارت میں صاحبِ کافیہ جمع مذکر سالم کا عراب بیان کر رہے ہیں جمع مذکر سالم کا عراب حالتِ رفیمِ وَاو کے ساتھ اور حالتِ نصبی اور جرّی میں یا ماں قبل کسرے کے ساتھ ہے پیارے بچوں یہ آج کے سبق کا خلاصہ اب صاحبِ کافیہ کی عبارت پر کچھ اعتراضات ہیں جن اعتراضات کو دفع کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے صاحبِ شرح جامی اپنے کلمات پیش کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ نے کہا جمع المذکر السالم مذکر کی جمع سالم یا جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کا عراب وہ ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے جمع مذکر سالم سے مراد لفظِ جمع ہے یا لفظِ جمع جن پر صادقات ابو مراد ہے اگر لفظِ جمع ہے مراد تو پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ اس لفظِ جمع کا عراب حالت رفیم واؤ کے ساتھ اور حالتِ نصبی اور جرمی یا کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ لفظِ جمع کا عراب عراب بالحرکت ہوتا ہے اور اگر جمع سے مراد وہ ہے جس پر جمع کا صدق ہو وہ افراد مراد ہے تو ایسی صورت میں اولو اور عشرونہ یہ جمع نہیں ہے کیونکہ جمع کا صدق ان پر نہیں ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ اولو جمع تو وہ ہے جس کے مفرد کے آخر میں واؤ اور نون لگا دیا جائے یہاں پر عشرون اس کا تو کوئی مفرد ہی نہیں ہے کہ جس کے آخر میں واؤ اور نون کو لگایا جائے ایسی اولو اس کے مفرد کے آخر میں واؤ اور نون لگا ہی نہیں گیا ہے تو اس لئے جمع کا صدق اس پر نہیں ہوگا اولو اور عشرون کا ذکر مستدرک ہوگا یہ اتراز ہو سکتا ہے تو صاحب شرع جامی اسے اتراز کو دفع کرنے کے لئے جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری صاحب کافیہ کی لفظ جمع مذکر سالم میں جو جمع ہے اس سے جمع سے مراد لفظ جمع نہیں ہے بلکہ دوسری والی شکھ ہم اختیار کرتے ہیں یعنی ہماری جمع سے مراد وہ ہے جس پر جمع کا وہ افراد ہیں جن پر جمع کا صدق ہوتا ہے تو اتراز پھر اولو اور عشرون کو لے کر ہے کہ وہ تو اس پر جمع کا تو صدق مذکہ بہت جمع ہے نہیں جمع کا صدق ان پر نہیں ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ جمع سے مراد وہ ہے جمع وہ ہوتی ہے جس کے مفرد کے آخر میں واؤ نون لگا دیا جائے وہ جمع سالم ہوتی ہے اور جبکہ اولو اور عشرون ایسے نہیں ہیں تو جمع کا صدق ان پر نہیں ہوگا یہ اتراز تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جمع سے مراد جمع استلاحی ہے جمع سے مراد وہ جمع استلاحی ہے وہ جمع جمع لغوی مراد نہیں ہے کہ جس کے مفرد کے آخر میں واؤ نون لگا دیا جائے وہ مراد نہیں ہے بلکہ جمع استلاحی ہے کہ نہویوں نے جو استلاح بنا لیے وہ مراد ہے اب یہاں پر جمع سے مراد جمع استلاحی ہے یعنی جس لفظ کے آخر میں واؤ اور نون آتا ہو کیا آتا ہو واؤ یا نون آتا ہو تو وہ جمع ہے خواہ اس کا مفرد مذکر ہو یا اس کا مفرد منس ہو لہذا اب سنون اور اردون اور یہ سب کے سب جمع میں داخل ہو جائیں گے اگرچہ ان کا مفرد مونس ہے کیونکہ یہ واؤ نون کے ساتھ آتے ہیں ان کا مفرد کیا ہے سنتن اور اردن ہے مونس ہیں لیکن واؤ نون کے ساتھ جمع آگئی اس لئے استلاحی جمع میں یہ داخل ہیں اس لئے ان پر اعراب حالت رفیم واؤ کے ساتھ حالت نصبی اور جردی یا ماقب کسرہ ہوگا اس کے برخلاف منصوبات مجرورات مرفوعات مرفوعات وہ سب کے سب مذکر کی جمع ہیں مرفوع منصوب مجرور کی جمع ہیں لیکن چونکہ ان کے آخر میں واؤ نون نہیں آیا ہے بلکہ علیفتہ آگئی اس لئے ان کا اعراب اعراب بالحرف یعنی حالت رفیم واؤ کے ساتھ حالت نصبی اور جردی میں یا ماقب کسرے کے ساتھ نہیں ہوگا پیارے بچوں یہاں پر جمع سے مراد وہ جمع نہیں ہے جس کے مفرد کے آخر میں واؤ نون لگ گیا ہو وہ مراد نہیں ہے بلکہ مطلقا ہر وہ لفظ ہے جس کے آخر میں واؤ یا واؤ نون ہو وہ مراد ہے لہذا جس کے آخر میں واؤ نون ہو یا صرف واؤ ہو وہ سب کے سب داخل ہو جائیں گے لہذا اردون اور سنون یہ سب کے سب اس اعراب میں شامل ہوں گے ایسے علو اور عشرون بھی شامل ہوں گے کیونکہ علو یہ زو کی جمع ہے بے غیرے لفظ واؤ تو ہے آخر میں ایسے ہی عشرون بھی داخل ہو جائیں گے اسی اعراب میں کیوں اگرچہ عشرون یہ جمع نہیں ہے کوئی کہے کہ عشرون جمع کیوں نہیں ہے عشرون تو جمع ہے آشرہ کی جمع ہو جائے گی صاحب اشر جامی فرمانگے نہیں آشرہ کی جمع نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ جمع کا اطلاع کم سے کم تین مقادیر مفرد پر ہوتا ہے یعنی کم سے کم تین مفرد ہوں اس میں تو تین مفردوں پر جمع ہوتا ہے اب عشرہ دس پر بولا جاتا ہے اب تین عشرہ کو لے لو تو تین عشرہ کتنے ہو جائیں گے تیس تو اگر عشرہ کو مفرد مال لیا جائے تو عشرون کا اطلاق تیس پر ہونا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسی سلاسون کا اطلاق اگر وہ سلاسون کو جمع مال لیا جائے سلاسہ کی تو کم سے کم جمع کا اطلاق تین پر ہوگا تو تین سلاسہ پر ہوگا اور تین سلاسہ مل کر بنتے ہیں نو تو تین سلاسہ بن کر نو بن گئے تسعہ بن گئے تو سلاسونہ کا اطلاق نو پر ہونا چاہیے تسعہ پر ہونا چاہیے حالانکہ یہ اطلاق نہیں ہوتا ہے اس سے یہ سمجھ مہایا کہ اشارہ یہ اشرونہ کی جمع نہیں ہے سلاسہ یہ سلاسونہ کی جمع نہیں ہے اسی طریقے سے باقی میں آپ غور کر لیجئے نیز جمع کسی تائین پر دلالت نہیں کرتی عدد موجین پر دلالت نہیں کرتی جمع اور یہ الفاظ اشرون سلاسون وغیرہ اور ان کے نظائر یہ سب کے سب عدد معین پر دلالت کرتے ہیں اس لئے یہ جمع نہیں ہے اشارہ وغیرہ ان کا مفرد نہیں ہے جواب سنجھ مہا گیا بچو چلیے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں جمع المذکر سالم جمع مذکر سالم والمراد بہی صاحب شجامی لے کر آگئے اسی اعتراض کا دفعہ کرنے کے لئے والمراد بہی ما سمیہ بہی استلاحان یہاں پر جمع مذکر سالم سے مراد وہ ہے جس کو استلاحان جمع کہا جاتا ہے وہ جمع ہے جو واؤ کے ساتھ ہو اور نون کے ساتھ ہو یا نون کے ساتھ ہو وہ تو حالت نصبی اور جدری وغیرہ میں فرق ہو جائے گا جب یہ مراد ہے تو آبے جمع کے اندر جمع مذکر سالم میں سنین اور اردین داخل ہو جائیں گے کیوں؟ لم یکن واحدوہو مذکر سنین اور اردین اور اس جیسے دوسرے بہت سارے بہت الفاظ داخل ہو جائیں گے جن کا واحد مذکر نہیں ہے لیکن جمع واؤ نون کے ساتھ آتی ہے وما اولحقہ بھی ایسے ہی جمع مذکر سالم میں وہ بھی داخل ہو جائیں گے جو کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ جمع مذکر کے ساتھ یعنی واؤ نون والے جمع کے ساتھ جو جمع ہو یعنی واؤ نون کے ساتھ ہو اس کے ساتھ جو ملحق ہوں جیسے الو اس کے آگے باونون تو نہیں ہے صرف واو ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا کیونکہ یہ زو کی جمع ہے وَلَا عَنْ لَفْزِ زو کی جمع ہے لا عَنْ لَفْزِ اس کے لفظ سے نہیں ہے بغیر لفظ ہے وَعِشْرُونَ وَأَخْوَاتُوهَا اخوات سے مراد اس کی بہنیں نہیں ہیں یعنی نظائر اسی کے ہم مثل تو عشرون اور اس کے نظائر نظائر ہے سب عشرون کے کتنے نظائر ہیں سلاسون اربعون خمسون تیسون تک چلے جاؤ تو سات نظائر ہوئے اور عشرون ایک تو کل کتنے ہوگئے آٹھ تو عشرون اور اس کے ساتوں نظائر وہ ساتوں نظائر ہیں کون سے وَحِیَ سَلَاسُونَ الَا تِسْعِنَا سلاسونَ سے تِسْعِنَا تک فرماتے ہیں وَلَيْسَ عِشْرُونَ یہ سب کے سب کیا ہے ملحقات جماع سے عشرون اور اس کے اخوات وَلَيْسَ عِشْرُونَ جَمْعَ عَشْرَ وہی اطراز کا جباب کوئی کہے کہ نہیں عشرون تو جمع ہے عشرہ کی جمع ہو جائے گی تو جباب صاحب عشرہ میں دیتے ہیں فرماتے ہیں عشرون یہ عشرہ کی جمع نہیں ہے وَلَا سَلَاسُونَ جَمْعُ سَلَاسَا اور نہ ہی سَلَاسُونَ سَلَاسَا کی جمع ہے کیوں؟ وَإِلَّا لَتَسْحُ اِطْلَاقُ الْعِشْرِينَ اگر یہ جمع مان لی جائے تو عشرین کا اطلاق صحیح ہو جائے گا عَلَا سَلَاسِنَا تیس پر بَاسْنَ مَعَائِ لَيَنَّهُ سَلَاسَتُ وَمَقَادِرِ الْعَشْرَ کیونکہ سَلَاسِن یہ عشرہ کے تین مقادیر ہیں یعنی ایک ایک تین عشرہ مل کر سَلَاسِن بن جاتے ہیں وَإِطْلَاقُ وَسَلَاسِنَا لَتِسَا ایسی ہی سَلَاسِنَا کا اطلاق صحیح ہو جائے گا تسعہ پر حالانکہ اطلاق صحیح نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ تسعہ نو یہ سَلَاسَا کے تین مقادیر ہیں وَعَلَا حَزَلْ قَيَاسِ الْبَاقِ اسی پر باقی کو قیاس کر لو اس سے سمجھ ما آگیا کہ عشرونہ ہشرہ کی جمع نہیں ہے سَلَاسُونَ سَلَاسَا کی جمع نہیں ہے تسعونہ تسعہ کی جمع نہیں ہے سَمَانُونَ سَمَانِيَا کی جمع نہیں ہے یہ سب سمجھ ما آگیا وَعَيْضًا دوسرا یہ ایک اور جواب دے رہے ہیں کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے کیوں؟ ایضًا حَزِهِ الْأَلْفَاظُ اُتَدُلُوا عَلَى مَعَانِن مُعَجِّنَا کہ یہ الفاظ جو عشرونہ وغیرہ ہیں یہ سب کے سب معانی معجنہ پر دلات کرتے ہیں وَلَا تَعِينَ فِي الْجُمْعُ اگر ان کو جمع مان لیا جا تو یہ جمع نہیں مان سکتے کیوں؟ اس لئے کہ یہ تعین ہے یہ معانی معجنہ پر دلات کرتے ہیں جبکہ جمعوں کے اندر کوئی تعین نہیں ہوتی ہے بہرحال جمع چاہے استلاحاً مراد ہے یعنی وَعَانُونَ کے ساتھ جو ہو یا اس کے ملحقات تو ان کا عراب کیا ہوگا؟ بِالْوَا وِي رَفْحَن حالتِ رَفْحِعِ میں وَعَوَ کے ساتھ وَلْيَا اور یا کے ساتھ حالتِ نصبی اور جری میں کونسی یا کے ساتھ؟ الْمَقْسُورْ مَاقَبْلَحَ جس یا کے ماقبل میں کسرا ہو یہ الْمَقْسُورْ مَاقَبْلَحَ کی قید اس لئے ہے تاکہ تسنیعہ کا بھی تو عراب حالتِ نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہاں پر یا کے ماقبل فتح ہوتا تاکہ التباس نہ ہو جائے اس لئے دونوں میں امتیاس پیدا کر دیں گے یہ تصنیہ میں یا کے ماہ قبل فتحہ دیا اور جمع میں یا کے ماہ قبل کسرہ دیا نصبہ و جرہ حالت نصبی و جرہی میں یا ماہ قبل کسرے کے ساتھ اب ایک اتراز ہے اتراز یہ ہے کہ تصنیہ اور اس کے ملحقات جمع اور اس کے ملحقات کو اعراب بالحرف کیوں دیا گیا تو صاحب شریع جامعی اس کا جواب دیتے ہیں جواب کو اخلاصہ وچو یہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مفرد کا اعرابت ہے اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت میں اصل کون ہے اعراب بالحرکت اعراب بالحرف اس کی فرا ہے ایسی مفرد اور تصنیہ اور جمع میں اصل کون ہے مفرد تصنیہ اور جمع اس کی فرا ہے تو مفرد کو اعراب بالحرکت دے دیا یعنی اصل اصل کو دے دی گئی اور فرا فرا کو دے دی گئی یعنی اعراب بالحرف جو فرا تھا وہ مفرد کے بنسبت تصنیہ اور جمع جو فرا ہیں انکو فرہ اعراب فرہ کو دے دیا گیا اس طرح سے تسنیع جماع کو اعراب بالحرف دیا گیا ہے فرماتے وَإِنَّمَا جُعِلَ اعراب الْمُسَنَّ مَعَا مُلْحَقَاتِ جو مسننہ کا اعراب ہے جماع اور اس کے ملحقات جماع کو اس کے ملحقات کے ساتھ اعراب جو دیا گیا ہے بالحروف کونسا اعراب دیا گیا؟ اعراب بالحروف دیا گیا لِأَنَّهُمَا فَرَعَن وجہ کیونکہ تسنیعہ و جمعہ یہ دونوں کے دونوں فراہ ہیں لِلْوَاحِد واحد کی ایک تو یہ کہ دونوں فراہ ہیں اس لئے فراہ کو فراہ عراب دے دیا گیا دوسری وجہ بتا رہا ہے تسنیعہ و جمعہ کے آخر میں علف اور وار یا ہوتی ہے تو ان کے آخر میں ایک ایسا حرف ہے جو عراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے حرف ہے اور وہ عراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حرف ہے کیا کونسا عراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ علامت تسنیعہ وہ حرف آخر میں ہے کیا وہ تسنیعہ کی علامت جو علف ہوتا ہے جمعہ کی علامت جو واؤ اور یا ہوتے ہیں وہ ان کے آخر میں ہیں تسنیعہ و جمعہ میں علامت تسنیعہ علامت جمعہ اور وہ عراب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہی مناسب تھا کہ وہ جب اعراب بننے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں تو انہی حرفوں کو ان کا اعراب بنا دیا جائے لِيَكُونَ عِرَابُهُمَا فَرْعَنْ لِيَعْرَابِهِ تاکہ ان دونوں کا اعراب تصنیح و جمع کا اعراب مفرد کے اعراب کی وی فرا ہو جائے جیسے کہ تصنیح و جمع یہ دونوں خود فرا ہیں مفرد کی لِيَنَ الْعِرَابَ بِالْحُروفِ فَرْعُنْ لِلْعِرَابِ بِالْحَرْكَاتِ کیونکہ اعراب بِالْحُروفِ اعراب بِالْحَرْكَاتِ کی فرا وَلَمَّا جُعِلَا اعرابُهُمَا بِالْحُروفِ وَكَانَ حُروفُ لِيَعْرَابِ سَلَاسَا اب یہاں سے بھی صاحب شر جامعی ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے اعراب تسنیہ اور جمعہ کو اعراب بِالحُروف دے دیا گیا یعنی فرا کو فرا اعراب دے دیا گیا ٹھیک ہے سمجھ ماں گیا لیکن اعراب بِالحُروف تو تین ہیں باو علف اور یا جبکہ تسنیہ کی تین حالتیں ہیں حالت رفی حالت نصبی حالت جدی اور جمعہ کی بھی تین حالتیں ہیں تو تین تین کل کتنی حالتیں ہوئیں چھے حالتیں ہوئیں تو چھے حالتیں ہوئیں تو یہ ایسا کیوں کیا گیا کہ حالتِ رفیمِ علف دے دیا تسنیہ کو واؤ دے دیا جمع کو اور حالتِ نصبی اور جرزی میں دونوں کو یا دے دی گئی یہ ایسا کیوں کیا تو صاحبِ شریع جامعی اس کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھئے تو آپ ہی نے سمجھ لیا کہ اے رابی الحروف تو تین ہی ہیں جبکہ تسنیہ اور جمع کی ملا کر حالتِ اے رابی حالتیں جو ہیں وہ چھے ہیں تو تین اے راب چھے پر کیسے بٹیں گے کسی ایک ہی کو دے دیا جاتے ہیں اگر تینوں اے راب چھے ہیوں حالتوں میں ایسی دے دیا جاتے ہیں کہ حالتِ رفیمِ علف تسنیہ میں بھی دے دیا جاتا جمع میں بھی دے دیا جاتا یا حالتِ رفیمِ بھاو دے دیا جاتا تسنیہ میں بھی جمع میں بھی تو التباس ہو جاتا اس لئے سب کو نہیں دیے جا سکتے تھے اس لئے تقسیم کرنا ضروری تھی اور اگر صرف ایک کو دے دیا جاتے ہیں صرف تسنیہ کو تو جمعہ بغیر ایراب کے رہ جاتا اور صرف جمعہ کو دے جاتے تو تسنیہ بغیر ایراب کے رہ جاتا اس لئے تقسیم کرنا واجب ہو گیا اور تقسیم کی تو تقسیم اس طور سے کر دی کہ حالت رفعی میں تسنیہ کو علف دے دیا گیا اور حالت رفعی میں جمعہ کو واو دے دیا گیا آپ کوئی کہے کہ اس کا الٹا کیوں نہیں کیا جمعہ کو علف دے دیتے اور تسنیہ کو واو دے دیتے حالت رفعی میں اس کا الٹا کیوں نہیں کیا تو کہہ رہے ہیں کہ الٹا اس لیے نہیں کیا کہ تسنیہ کو حالت رفی میں علف دینے میں ایک مناسبت تھی ایسی جمعہ کو بھی حالت رفی میں واو دینے کی ایک مناسبت تھی کیسے کہ بچوں تسنیہ تسنیہ کا جو سیغہ ہوتا ہے آپ افعال میں دیکھ لیے زرابا یزربانے تو تسنیہ کا اعراب ہوتا ہے تسنیہ کے جو سیغے ہوتے ہیں فیل میں وہ علف کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ فائل بنتے ہیں علف تو وہاں پر علف کے ساتھ ہوتے ہیں تسنیہ کے سیغے تو یہاں پر بھی ایراب علف کے ساتھ دے دیا گیا تسنیہ کو تاکہ دونوں کے درمیان مناسبت قائم رہے اور جمع کے اندر ایسے سیغے افعال کے سیغوں میں دیکھ لیے سیغے جمع جو ہوتے ہیں جمع کے سیغے ہوتے ہیں ان میں واو ہوتا ہے حال ترفی میں جو کہ فائل بنتا ہے تو یہاں پر بھی حال ترفی میں جمع کے اندر واو دے دیا گیا تاکہ دونوں میں مناسبت قائم رہے اس لیے جمع کے اندر حالت رفعیم واؤ دیا اور حالت رفعیم تصنیہ میں علف دے دیا اب رہا حالت نصبی اور جرری بچی دو تو بڑھ گئے اور دونوں کی تصنیہ اور جمع کی دونوں کی حالت نصبی اور جرری رہی تو حالت نصبی اور جرری میں کیا کیا کہ حالت جرری میں تو یا مناسب ہے نا تو حالت جرری میں یادے دی دونوں میں اور حالت نصبی کو حالت جرری کے تابع کر دیا اب حالت نصبی کو حالت جردی کے تابع کیا تو تابع کرنے میں اب تصنیہ و جمع میں جمع کے حالت نصبی اور حالت جردی میں التباس ہوتا تو التباس کو ختم کردنے کے لئے یہ کر دیا کہ تصنیہ میں یاقمہ قبل فتح دے دیا اور جمع میں یاقمہ قبل کسرہ دے دیا تو یہ اس طرح سے تقسیم کرنا واجب ہو گیا تھا تو تقسیم کر دی گئی صاحبی کتاب فرماتے ہیں جب تصنیہ و جمع دونوں کا اعراب بالحروب بنایا گیا وقانا حروف العراب سلاسہ اور حروف اعراب کل صرف تین تھے وعالی فوریہ وعراب ہما ستہ اور تصنیہ و جمع دونوں کے اعراب یعنی دونوں کی حالت اعرابیا کتنی تھی چھے تھی سلاسہ للمسنہ تین اعراب تو مسنہ کے اور تین اعراب مجموع کے فلو جو علا اعراب کل واحد من ہما بے تلک الحروف سلاسہ لوقع الالتباس اگر تصنیہ و جمع دونوں میں سے ہر ایک کا اعراب اور ہر ایک کا اعراب تینوں حروف کے ساتھ اگر دے دیا جاتا وعالی فوریہ تینوں حروف کے ساتھ اگر ہر ایک کا اعراب دے دیا جاتا لوقع الالتباس تو تصنیہ و جمع کے درمیان التباس واقع ہو جاتا کیونکہ حالت رفیم حالت رفیم علیف تصنیہ میں دیا حالت رفیم علیفی کس کو دے دیتے جمع کو دے دیتے تو التباس ہو جاتا تصنیہ و جمع میں اور اگر تینوں اعراب صرف مصنع کے ساتھ خاص کر دیا تھے تو مجموع بغیر اعراب کے رہ جاتا اور اگر مجموع کو خاص کر دیا جاتا تینوں اعرابوں کے ساتھ تو مصنع بغیر اعراب کے رہ جاتا اس لیے تینوں اعرابوں کو تصنیع و جماعت دونوں پر تقسیم کر دیا گیا کس طور سے بے ان جعلو الالف علامت الرفع فی المسنہ بہن طور کہ علف کو مسنہ میں علامت رفع بنا دیا لینہو ضمیر المرفو مناسبت بتا رہے ہیں کیونکہ علف جو ہوتا ہے وہ ضمیر مرفو ہوتا ہے تصنیہ کی فیل کے اندر جیسے یزربانے اور ضربانے میں تو اس سے مناسبت کی وجہ سے کہ وہاں پر علف ضمیر مرفو بنتا ہے تو یہاں پر بھی حالت رفع میں کیا دے دیا گیا علف دے دیا گیا اور وہاں کو علامت رفع بنا دیا مجموع میں کیوں لینہو ضمیر المرفو کیونکہ وہاں ضمیر مرفو بنتا ہے جمع کی فی الفعل فیل کے اندر جیسے یزربونہ اور ضربونہ میں تو وہاں اور علف تو ایسے تقسیم ہو گئے وَجَعَلُوا اِعْرَابَهُمْ اَبِلْيَا اور تصنیہ و جمع دونوں کا اعراب حالت جرری میں کیا رکھ دیا یا کے ساتھ رکھ دیا حالت جرری میں علالاصلہ کیونکہ حالت جرری میں یا ہی مراسب ہے وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْا اور دونوں کے درمیان فرقی اس طور سے کر دیا بیان فتحوا ما قبل beetje کہ تصنیہ میں یا کے ما قبل فتحہ دے دیا اور جمع میں یا کے ما قبل قصرہ دے دیا اب آپ کوئی کہے کہ تصنیہ میں یا کے ما قبل فتحہ کیوں دیا اور اس کا الٹا کیوں نہیں کیا کہ جمع میں یا کے ما قبل قصرہ دے دیتے اور یا تصنیہ میں یا کے ماہ قبل کسرہ دے دیتے یہ الٹا کر دیتے ایسا کیوں کیا کہ تصنیہ ہی میں یا کے ماہ قبل فتح دیا تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں صاحب شریعہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے تصنیہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جماع کم ہوتے ہیں مثال کے طور پر بچوں تھوڑی دیر کے لیے ہم مثال دیتے ہیں ویسے تو پوری دنیا میں آپ حصر نہیں کر سکتے لیکن ہم مثال دیتے ہیں کہ مثلا ہمارے مدرسے میں ہماری جماعت میں سو طلبہ ہیں کتنے ہیں سو طلبہ ہیں تو سارے سو طلبہ کے لیے لفظ ایک طلبہ ایک لفظ یعنی طلبتن یہ کافی ہے کافی ہے نا تو ایک ہی جماع لے کر آگئے طالب کی جماع طلبتن لے کر آگئے تو سب پر اطلاق ہو جائے گا ایسے پوری دنیا کے طلبہ پر اطلاق ہو سکتا ہے طلبتن بول کر ہو جائے گا نا تو جماع تو بہت کم ہی نا ایک ہی جمعہ کا ایک ہی لفظ کا استعمال کی ضرورت پیش آئی اس کے ور خلاف بچو سو کے لیے تصنیہ بنائیں گے تو دو دو پر دراد کرنے کے لیے کتنی تصنیہ بنیں گی سو میں پچاس تصنیہ بن جائیں گی تو تصنیہ زیادہ ہوتی ہے یہ جمعہ اب آپ کا دل فیصلہ کر رہے گا کہ ہاں تصنیہ زیادہ ہوتی ہے تو تصنیہ بہت زیادہ تھے اور کسرت مقتضی تخفیف ہوتی ہے اس لیے تصنیہ کو جو حلقہ تھا وہ دے دیا تصنیہ کو یاکمہ قبل فتحہ دے دیا اور جماع میں یاکمہ قبل کسرہ دے دیا کیونکہ جماع تو قلیل تھا اور قلیل پر اگر سقی رکھ دیا جائے تو توازن واقعی رہے گا فرماتے ہیں تو تصنیہ میں یاکمہ قبل فتحہ دے دیا گیا کیوں؟ کیونکہ فتحہ بہت ہلقہ ہوتا ہے وکسرت تصنیہ اور تصنیہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وکسروہ فی الجمعے اور یا کے ماہ قبل کسرہ دے دیا جمع میں کیوں لیسکلی کسرہ کیونکہ کسرہ سقیل ہوتا وقلت المجموع اور مجموع بہت کم ہوتے ہیں وحمل النصب یہ حالت جدری میں ہو گیا وحمل النصب علالجر اور حالت نصبی کو حالت جدری پر محمول کر لیا آپ کو یہ کہے کہ حالت نصبی کو حالت جدری پر ہی محمول کیوں کیا حالت نصبی کو حالت رفی پر محمول کر دیتے اور باوت دے دیتے حالت نصبی میں حالتِ نصبی میں یہ کو نہیں کیا تو اس کا صاحب شرعامی جواب دیتے ہیں کہ حالتِ نصبی کو حالتِ جرری ہی پر محمول کیا لاعلل رفع حالتِ رفی پر محمول نہیں کیا کیون لِمُنَاصُبَتِ النصب بِلْجر کیونکہ نصب کو جر کے ساتھ مناسبت ہے رفع کے ساتھ مناسبت نہیں ہے کیونکہ حالتِ رفع میں کوئی واقع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امدہ ہے اور حالتِ نصبی اور جرری میں اگر کوئی واقع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب فضلہ ہے تو حالت نصب اور جر دونوں فضلہ کی قبیل سے ہیں دونوں فضلہ ہیں اس کے برخلاف رفع محمدہ ہے اس لئے نصب کو جر کے ساتھ مناسبت حاصل ہے فضلہ ہونے میں اس لئے نصب کو جر کے تابع کیا نصب کو جر پر محمول کیا فرماتے نصب کو جر پر محمول کیا ناک رفع پر کیوں لی مناسبت نصب جر کیونکہ نصب کو جر کے ساتھ مناسبت حاصل ہے کیوں لی وقوع کل منہ فضلہ فی الکلام کیونکہ نصب اور جر دونوں میں سے ہر ایک کلام میں فضلہ واقع ہوتا ہے بات سمجھائی بچوں وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِمِ لِعْرَاب جب اعراب کی تقسیم سے فارغ ہو گئے کہ اعراب کی دو قسمیں اعراب بالحرکت اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت کہاں آئے گا اعراب بالحرف کہاں آئے گا ان کی جگہوں کو مختلف جگہوں کو بیان کرنے سے جب فارغ ہو گئے تو مصنف اب شروع کر رہے ہیں کہ اعراب کہ جو موازے ہیں تو کبھی کچھ جگہوں پر تو اعراب لفظی آتا ہے کچھ جگہوں پر اعراب تقدیریہ ہوتا ہے تو اعراب تقدیری اور اعراب لفظی کی موازے کو بیان کرنے شروع کر رہے ہیں آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِمِ لِعْرَاب جب مصنف اعراب کی تقسیم حرکت اور حرف کی جانب کر کے فارغ ہو گئے اور اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کی موازے مختلف جگہوں کو بیان کر کے فارغ ہو گئے شرعہ فی بیان موازی لعراب اللفظی و تقدیری تو اعراب اللفظی اور اعراب تقدیری کی جگہوں کو بیان کرنے میں مصنف شروع ہو گئے کیسے شروع ہوئے کیا کیا بیان کیا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں جب تک